ویورز ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس کو دیکھ کے یا تو ڈر کے چھپ جاتے ہیں اور بہت ساری خواتین کی حالت تو ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے کام کی جگہ پر ہمارے کچن کے آس پاس یہ بالکل بھی نصر نہ ہے بعض اوقات بچے جو ہیں وہ واش رومز جانے میں ڈر جاتے ہیں کیونکہ یہ نمی والی جگہوں پر رہنا پسند کرتی ہیں اگر آپ اپنے گھر سے کچن کے آس پاس اس کو بھگانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی کامیاب سلوشن اور یہ سلوشن آپ فٹا فٹ سمپل سے انگریڈینٹ کے ساتھ اپنے گھر میں تیار کر سکتی ہیں اس کے یوز کرنے سے یہ میرا پرسنل جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے وہاں پرشپ کے لیے پلٹ کر دوبارہ نہیں آتی اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی میں شیئر کریں ہماری ریمیڈیز بہت سمپل ہوتی ہیں جو آپ اپنے کچن سے بہت آسانی کے ساتھ تیار کر سکتی ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ لیزرڈ جو ہے وہ ہم ہمارے لیے ہلپ بھی کرتی ہے ہمارے اردگرد سے جتنے بھی کیڑے مگوڑے ہوتے ہیں یا ہمارے گارڈن میں جتنے بھی پیسٹ ہوتے ہیں یہ ان کو بھی ختم کریں گی ہاں آپ یہ ہے اس کو کچن میں یا اپنے کھانے پینے کا جہاں آپ سامان رکھتے ہیں اگر وہاں پر آپ اس طرح سے سمپل ہوم ریمیڈیز یوز کریں تو آپ ان کو وہاں سے ان کے ناغوار موجودگی کو وہاں سے مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے گھر کے اپنے ورک پلیس کے کھانے پینے کی جگہوں کے آس پاس نہیں آئیں گی اچھا یہ اس ریمیڈی میں بہت ہی سمپل ریمیڈی ہے میں یہاں دو تین ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے دیکھا ہے میں نے جس طریقے سے ویڈیو میں دکھایا ہے آپ نے سمپل ایک درمیانی سائز کا پیاز لے لیں اس کو کاٹ لیں اور اس کو باریک والی سائٹ سے گریٹ کر لیں گریٹ کر کے اس طریقے سے میں نے اس کو سٹینر میں ڈال لیا ہے اور کسی بھی صاف برطن میں آپ اس کو اچھے سے اس کو چھان لیں آپ کو اصل میں چاہیے یہاں پر انیون جوز انیون جوز نکالنے کے لیے اکثر مجھے میری فرنڈز اور فیلوز پوچھتی ہیں کہ انیون جوز کس طریقے سے آسانی سے نکالا جاتا ہے تو میں تو اسی طریقے سے کرتی ہوں آپ چاہیں تو اس کو چاپر میں چاپ کر سکتی ہیں اور اس طریقے سے انیون جو آپ جوز نکالیں گے یہ بہت ساری ریمیڈیز میں یوز ہو سکتا ہے یہاں پر فیلحال میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کس طریقے سے ایک ہوم میٹ سولوشن بنا سکتی ہیں جس سے آپ چھپکلیوں کو انسیکٹس کو کاکروچ وغیرہ جہاں پہ آتے ہیں تو آپ یہ کوکروچز وغیرہ کو اور جو بھی قسم کے انٹس ہیں ان کو ان کو سب کو آپ وہاں سے بھگا سکتی ہیں یہ بہت ہی سرونگ ہوتا ہے پیاز کی سمیل چھپکلی کو سخت ناغبار گزرتی ہے آپ نے کرنا ہے کہ ایک صاف بوٹل لے لینی ہے چاہے تو آپ کے پاس اگر گھر میں کوئی سپری بوٹل ہے پرانی آپ اس کو یوز کر لیں میں اس طرح کی بوٹلز کو ری سائیکل کر لیتی ہوں یا ری یوز میں لے آتی ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں آرہا ہو جب مارکٹ میں اس طرح کے سپریز اویلیبل ہیں تو ہمیں اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کے پاس اگر گھر میں سپری ہے تو ضرور اس کی کوشنز کو پڑھیں اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ کس قدر زہریلے کیمیکلز ہیں جو کہ نہ صرف آپ کی آپ کے بچوں کے لیے اگر وہ آپ کے آئی کانٹیکٹ میں لپس کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو یہ کس قدر نقصان دے ہیں میں نے جب بھی یہ سپری اپنے گھر میں اڈگرد کیا ہے تو مجھے بہت ہی زیادہ سیویر جو ہے وہ تھرورٹ انفیکشن ہو جاتا ہے اور اللہ نہ کرے اگر یہ بوٹلز آگ کے آس پاس اگر آپ کہیں غلطی سے سپری کر دیتے ہیں تو یہ ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں تو وائی نوٹ ہوم ریمیڈی اس بوٹل کے اندر جو ہے میں نے تقریباً ایک کپ یا آدھی بوٹل آپ پانی ڈال لیں اور اس پانی میں آپ نے جو ہے وہ باقی جو انیون جوز ہم نے الگ سے تیار کیا تھا وہ آپ انیون جوز ہم نے نکالا ہے وہ میں آپ ڈال دوں گی آپ چاہیں تو ڈائریکٹ ڈال لیں آسانی سے اگر آپ کے پاس فنل ہے تو آپ فنل کے ساتھ ایڈ کر لیں اور یہ پیاس کو سلوشن اتنا ناغوار گزرتا ہے لیزرڈز کو کیونکہ اس کی بہت تیز سمیل ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے جب ہم پیاس وغیرہ چھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے لیے بھی جو ہے وہ کافی انتحان کی بات بن جاتی ہے اس میں ایک اور سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو کہ ہے ڈیٹال ڈیٹال کی سمیل بھی سیم اسی طریقے سے لیزرڈز کو سخت ناغوا گزتی ہے اچھا اگر آپ کے پاس ڈیٹال نہیں ہے تو لیکوڈ فنائل یا ہم اکثر جو ہے وہ گھروں میں یوز کرتے ہیں واش رومز وغیرہ کے لیے یا ہم گھر میں جب پوچا وغیرہ لگاتے ہیں تو ہم سم ٹائم اس پانی میں بھی ڈال لیتے ہیں آپ چاہیں تو ایک ڈھکن بھر کے آپ اس کا بھی اس سلوشن کے اندر ایڈ کر سکتی ہیں سلوشن تیار ہو جائے تو آپ اس میں بوٹل میں یا تو اس کے ڈھکن پر سراخ کر لیں اور وہ تمام جگہیں جہاں پہ آپ کو لیزرڈ کی عام درف محسوس ہوتی ہے آپ وہاں پر اس کو پانی کو تھوڑا تھوڑا وقفے وقفے سے چھڑکتے رہیں یا آپ میری طرح سے ایک سپیر اس طرح کا جو ہے وہ سپری کر نوزل لے لیں اور وہ اس بوٹل کے ساتھ اٹیچ کر لیں میں اس سلوشن کو تیار کر کے رکھ لیتی ہوں اور میں تقریباً ایک دو دن کے وقفے کے بعد اکثر جو ہے وہ ونڈوز کے آس پاس یا ایسی جگہیں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ لیزرڈ کا آنا جانا ہے تو وہاں پر سپری کر دیتی ہوں تو اس لیے میرے گھر میں تو لیزرڈ کا نام و نشان بھی نہیں ہے جب آپ اس سلوشن کو پہلی بار تیار کر کے اپنے گھر میں استعمال کر رہی ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ تر ایریاز کو اچھے سے کور کریں وہ والی ونڈوز جہاں پر پلانٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان ونڈوز کے آس پاس لیزرڈز بہت موجود ہوتی ہیں اگر آپ اپنے پلانٹس پہ ان کو سپری کر دیتے ہیں اس سلوشن کو تو یہ بالکل پلانٹس کے لیے سیو ہے کیونکہ یہ یہاں سے میں نے نوٹس کیا ہے میری یہاں پر سپائیڈرز یا جو مچھر وغیرہ بنتے ہیں وہ بھی یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں ونڈوز کے اندر اور باہر کی سائٹ سے اچھے سے اس کو سپری کریں اپنے واش رومز کے آس پاس سپیشلی واش روم میں جب میں سپری کرنے گئی تو یہاں پہ میرے لیے ایک سرپرائز موجود تھا یہاں پہ میرے واش روم جو ہے یہ بالکل اس کی ونڈو باہر مین پلانٹس والے پورشن میں یعنی کہ گیراج کے ساتھ اوپن ہوتی ہے اور وہاں پر میں نے دیکھی ایک لیزرڈ اور میرے بیرڈ میں اس کو شوٹ نہیں کر سکی جب میں نے اس کی اوپر سپری کیا تو وہ لیزرڈ جس طرح سے دوڑی تو مجھے بھی اس سے زیادہ سپیڈ میں بھاگنا پڑا سیریسلی اگر آپ لیزرڈ کی موجودگی میں یہ سپری اس کے اوپر کر رہے ہیں تو تیار رہیے گا وہ بہت سپیڈ میں ہڑ بڑا کر ادھر ادھر بھاگتی ہیں اور وہ بھاگ کے آپ کی سائٹ بھی آ سکتی ہیں اس طرح سے میرے گیراج میں جو ہیں وہ یہاں میرے پلانٹس کا جو ہے وہ لگایا ہے ان کے آس پاس جتنے بھی شیلز ہیں شیلز کے اوپر نیچے لائٹ کی وجہ سے کافی انسیکس یہاں پر آتے ہیں رات میں تو یہ لیزرڈز یہاں سے انٹر ہو کے گھر میں آہستہ آہستہ آتی ہیں جب میں وہاں سپری کر لیتی ہوں تو وہ گھر میں انٹر نہیں ہوتی یہاں میں دوسری ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ آپ نے سیم اسی طرح کی ایک بوٹل لینی ہے اس میں آپ نے پانی ڈال لینا ہے تقریباً میں نے ہاف بوٹل لی ہے ایک چمچ بھر کے ریڈ چلی سرخ مرچ کا پاودر آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ سرخ مرچ کا پاودر آپ ڈالیں گے اور تھوڑی سی اگر آپ کے پاس کالی مرچ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں میں یہاں پہ سرکہ ڈال رہی ہوں یہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں دونوں چیزیں کالی مرچ لال مرچ یا سرکہ ان تینوں چیزوں کو ملا کے آپ شامل کر لیں اور اس سپری کو بھی ایسی تمام جگہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ انسیکٹس یا لیزرڈز موجود ہوتی ہیں سپری کریں اور مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا سیریسلی لیزرڈز آپ کے گھر سے آپ کی تمام وہ ایریا